اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و آل محمد ماہِ لمضان کی مبارک سعادتیں ہمارے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے گو کہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود اولا کا قول ہے کہ جس کام کے لئے تمہیں اپنے نفس کو تیار کرنا پڑھے وہی اصل نیکی ہے اب بی بی مریم سے پوچھا کسی نے ان کے مرنے کے بعد خواب میں نظر آئیں کہ آپ کو جنت میں تو سب کچھ مل گیا ہوگا انہوں نے کہا دو چیزیں نہیں ملیں گرمیوں کے روزیں اور سردیوں کی نماز شب اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ سخت گرمی کے روزیں فشار قبر سے بچاتے ہیں بہرحال جتنی زیادہ زہمد ہوگی اتنا ہی زیادہ اجار اتنا ہی زیادہ سواب ہوگا مہین حفظان میں جو اہم ترین واقعہ ہے وہ ہے نزول قرآن اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک قرآن کو نہ پڑھنے والا شخص بھی قرآن سے قریب ہو جاتا ہے قرآن کو نہ کھلنے والا بھی قرآن کھل لیتا ہے قرآن کو نہ پڑھنے والا بھی قرآن پڑھ لیتا ہے اور قرآن کو نہ سمجھنے والا بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جہاں ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا کتاب کی صورت میں وہاں اسی مہینے میں ایک قرآن دنیا سے رخصت ہوا تئیس یا ست دائیس ماہ رمضان کو قرآن سامت نازل ہوا اور اکیس ماہ رمضان مبارک کو قرآن ناطق اس دنیا سے رخصت ہوا یعنی ایک قرآن گیا اور دوسرا قرآن آیا یا یوں سمجھنے اس کا نعم البدل یا اس کا سبسٹیٹیوٹ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں میں جدائی ہو گئی یعنی دونوں جب موجود تھے علی بھی تھے قرآن بھی تھا تو ٹھیک ہے دونوں ساتھ تھے لیکن علی گئے اور قرآن آیا اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے حالانکہ ہمیں حدیث سقلین کچھ اور بتلاتی ہے اور وہی کہتی ہے میں دوارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا لَن تَذِلُّو اگر تم ان سے متمسک رہے تو گمراہ نہیں ہو گئے کونسی چیزوں سے متمسک رہے کتاب اللہ وَعِدْرَتِ آلِبَیْتِ کتاب اللہ کتاب اللہ قرآن اور میرے بید اہلِ بید میری عدرت اور پھر یہ بھی زمانت دے دی وَإِنَّهُمَا لَيَّفْ تَرِقَ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حَدَّا يَرِدَ عَلَيْا الْحَوْز حَدَّا کہ یہ دونوں مجھ سے خوزِ کاؤسر بر ملاقات نہ کر لیں تو ابھی جو ابحام بیدہ ہوا آپ کے دلوں میں کہ علی چلے گئے قرآن آگیا اب دونوں میں جدائی نہیں قرآن علی کے پروگرام کو علی کے مشن کو اور علی کے خواب کو پورا کرنے کے لئے آیا ہے اور علی کے ساتھ بھی قرآن تھا اور آج بھی قرآن کسی کے ساتھ ہے یہ الگ بہت ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہیں کیونکہ کتاب اور اس کا استاد ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے ونہ کتاب کی تشریح توضیح اور اس کا حکم کون بیان کرے گا ابھی جو حدیث ہے حدیث اقلین جسے کہتے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کتاب اور اطرت دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے اب سوچنے والے سمجھنے والے دلوں میں کینہ حسد و بغض اور عدوات کی آگ رکھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ادرت سے مراد گیا ہے اہل افیل سے مراد گیا ہے ہو سکتا اس سے مراد رسول کے عزیز و آقارب یعنی تمام لوگ جس میں آزواج و متحرات بھی آگئے ہیں اور دیکھر افراد بھی آگئے اسی جگہ غدیر غم میں تھوڑے دیر کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن و قرآن مع الالی کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں اسی جگہ غدیر غم میں رسول فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور پیغمبر کی دعا مستجاب دعوات ہوتا ہے پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے تو رسول فرماتے ہیں اللہ حق کو اس طرف مور دے جہاں علی مور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی کو وہاں مور دے نہ جہاں حق مور اس کا مطلب کیا ہوا اگر علی اور حق میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو علی اور قرآن میں اشتباہ ہو تو علی کو تھامی علی اور قرآن میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو اور علی اور حق میں اشتباہ ہو تو علی کو تھام لو کیوں بعض اوقات حق کو مشتبہ بنا دیا جاتا ہے لیکن علی تو مشتبہ نہیں ہوں گے ہم یہ سوچیں گے ہم یہ دیکھیں گے ہم یہ سوال کریں گے بھئی علی نے کیا کیا علی کہاں دے علی کیا کہہ رہے تھے علی کا نظریہ کیا تھا بس ہم اس کو تھام لیں گے بس ہم مہیں پر ہوگا قرآن یہ کہہ رہا ہے علی کیا کہہ رہے تھے علی یہ کہہ رہے تھے علی سج کہہ رہے تھے کیوں کہ تم جو قرآن کی تعویل کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو الفاظ ٹھیک ہے لیکن مراد غلط ہے کلمتن حق و مرادن باطل یہی دو جملہ کہا کرتے تھے مولا علی جب خوارج کھڑے ہو کے کوفے کی مساجد میں مولا کے کلام کو عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا حکم الا اللہ کوئی حکم نہیں چلے گا سوائے اللہ کی حکم تو مولا کہا کرتے تھے کلمتن حق یہ حق کا کلمہ ہے لیکن مرادن باطل اس کی مراد باطل ہے تو آج بھی قرآن موجود ہے لیکن اس سے غلط غلط تعویل کرنا یو ذلو بہی گسیرہ و یہدی بہی گسیرہ یہی قرآن کئی کو ہدایت دیتا ہے اور کئی کو گمرا کرتا ہے اور گمرا کم کون ہوتا ہے سوائے فاسقین کے اور کوئی گمرا نہیں ہوتا تو قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور ہم کو ادھر مور دینا جہاں علی ہو یہ بات یہ بتلا رہی ہے کہ قرآن اور اطرت کبھی جدہ نہیں ہوں گے اگر بظاہر ہمارا امام اور اطرت قرآن کے ساتھ نہ کھڑے ہوں ہمارے سامنے لیکن کسی نہ کسی طرح وہ قرآن کی تعویل میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں موجود ہوں گے قرآن کو عمل کرنے کے حوالے سے مثال دونڈنے کے لیے اہلِ بیت ہی کی سیرت کو کھنگا لاجائے گا وہی ملیں گے قرآن کی تعویلات اور قرآن کی مزدہ قرآن کی آیات کے مزدہ اب اس کے لیے ہم آپ کو تین دلیلیں دے سکتے ہیں بلاد کہ کیوں رسول اللہ نے کہا کہ یہ دونوں جدہ نہیں ہوں گے کیوں رسول نے یہ کہا کہ علی معل قرآن قرآن معل حق اور علی معل قرآن قرآن معل علی کہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے اس کے تین دلائلیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نمبر ایک یعنی ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ علی اور اہلِ بید اہلِ قرآن ہیں علی اور اہلِ بید اہلیت رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر کی قرآن کی نگبانی کی قرآن کی محافظت کی علی اور اہلِ بید اس کی اہلیت رکھتے ہیں کیا دلیل ہے کیا دلائل ہے آپ کے پاس کہ اہلِ بید اس کا حق رکھتے ہیں استحقاق رکھتے ہیں قرآن کی توجیہ اور تفسیر حقانیت اور اس کی تشریح کی نمبر ایک رسول کی سفارش رسول کی سفارش تھی کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہوں نمبر دو علی کا علم علی کا علم اس قابل تھا کہ قرآن علم والے کو یعنی علی کو ہم والے کیا جائے نمبر دین علی نے احملی طور پر اس کو ثابت کر دکھایا کہ میں قرآن کو لکھ سکتا ہوں میں قرآن کو محفوظ کر سکتا ہوں میں قرآن کو بیان کر سکتا ہوں تینوں کی تفصیل اختصار کے ساتھ پہلے ہم نے یہ کہا پہلی دلیل ہم نے یہ دی کہ قرآن اور اترس ساتھ ساتھ رہیں گے پہلی دلیل ہم نے کیا دی رسول کی سفارش رسول نے سفارش کی دی رسول جس کی سفارش کر دے رسول کی سفارش قبول ہوتے اب یاد کیجئے مولا کائنات جب قابل میں پیدا ہوتے فاطمہ بنت عصد مولا علی کو اپنی گود میں قائبے سے باہر لاتی ہیں رسول اللہ استقبال کرتے ہیں فاطمہ بن سندد علی فاطمہ بن دیاسد علی کو رسول کے حوالے کرتے ہیں اور علی جو اب تک دین دین تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھے آنکھیں کھول دیتے ہیں اور ان کی نگاہ پیغمبر اقدس کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں علی تو نے اپنی نگاہ کے لیے مجھ کو منتخب کیا میں نے اپنے علم کے لیے تجھ کو منتخب کر لیا اب قیامت تک رسول کا تمام علم علی کی طرف منصوب ہو گیا رسول کی تمام علمی میراس رسول کی دنیاوی اور مادی میراس کو نہ ماننے والوں اس علمی میراس کو تو تسلیم کر لو کہ علی کی تمام علمی میراس رسول کی تمام علمی میراس علی کے حوالے کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کر لیا رسول کا علم کیا علم تھا اقتصابی علم تھا جی نہیں وحبی علم تھا علم الادنی تھا الہی علم تھا اور وہ قرآن کا علم تھا باقی تمام خطبات توضیحات تشریحات ہیں اسی کلام الہی کی رسول کی تمام احادیث کسی قرآن کی آیت کی تشریح تو ہیں تو رسول کا اصل علم کیا تھا یہی قرآن جس کے لیے رسول کر لے کہ میں نے اپنے علم کے لیے تم کا منتخب کر لیا یعنی ریکمنڈ کر رہے کہ میں کسی کو نہیں بادا سوائے تمہارے جو میرے علم کا متحمل ہو سکے گویا غدی رقم کے لیے پہلے ہی سے ایک اندیا بیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس کو اپنے علم کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں اب آپ کہیں گے سر یہ اہلیت تو نہ ہوئی اہلیت تو اسے کہتے ہیں کہ آدمی خود ثابت کر کے دکھائے کہ میں اس قابل ہوں یہ تو سفارش ہوئی یہ تو پرچی ہوئی اقربہ پروری ہوئی نیپورٹیزم ہوا اور یہ تو مناسب نہیں ہے اسلام میں یہ عدل کے خلاف ہے کہ آپ اپنے عمزاد کو آگے بڑھا دیں کہ بھئی تم میرے علم کے وارث ہو یہ تو اقربہ پروری ہوئی اپنے ہونے والے داماد کو یا اپنے عمزاد کو یا قریش یا حاشم قبیلے کے ایک فرد کو کہہ دیا کہ تم جو ہے میرے علم کے وارث ہو اہلیت تو وہ ہوتی کہ آدمی خود سے اس بات کو ثابت کر دکھائے اور اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے دکھائے میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک بچے کو داخل کروانا ہے کلاس سکس میں اسکول والے کس کلاس کا امتحان لیں گے فائف کا یعنی کلاس سکس بلے جتنی بھی کلاس اس کا امتحان لیں گے کلاس ٹین گریٹ ٹین کا جسے کہتے ہیں کہ مقابلے کا امتحان آپ کو دلوانا ہے گریٹ ٹین میں ایڈمشن کروانا ہے تو کہاں تک کا ایکزام لیں گے نائن تک ٹین سے پہلے پہلے جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تم کو منتغب کر لیا تو علی با اجازہ خدواندی گویا ہوئے پیغمبر کچھ سناؤں تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں سناؤں علی نے مسحف آدم سنایا پھر مسحف نح سنایا پھر مسحف ابراہیم سنایا پھر تورید زبور انجیل سنائی کہ میں پرانے امتحان پاس کر کے آیا ہوں اب اگلے امتحان کس کا ہے اگلے امتحان قرآن کا ہے اور تبرکن قرآن کی ایک آیت بھی سنا دی بدلانے کے لیے کہ میں تھوڑی بہت تو شدبت جانتا ہوں قد افلح المؤمنون سورہ مؤمنون کی پہلی آیت بڑھی مولا علی نے رسول اللہ نے برجستہ کہا کیوں نہیں مومنین ہی فلح بانے والے ہیں کیوں کہ تم مومنین کے ولی ہو اگر تم ولی نہ ہو تو یہ مومنین بھی فلح نہ بانے تو دیکھیں ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تو سفارش کی بنیاد پر علی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ تو پرچی سسٹم چل گیا قرآن میں بھی جب پرچی سسٹم آ جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا یہ سب مدگا علی بچبل میں ثابت کرنے اگر فرض کر لیجئے فرض محال کوئی دورے زبور انجیل سنا بھی دے رسول کو تو کب سنائے گا کیا پیدا ہوتے ہی سنائے گا کبھی نہیں سنا سکتا تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ علی اہل قرآن ہے علی قرآن کی تشریح اور توضیح اور تدبیغ اور تفصیل اور دعویل تمام پر کمہ کہو دسترس رکھتے ہیں اور اس کے اہل ہیں جب آپ کہیں گے یہ تو موجزہ ہو گیا موجزے سے تو دنیا نہیں چلا گرتی اصل بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو پہنچانا یہ تو شائر حضرات بھی ہوتے ہیں خود سے شیر کہا خود سے سن لیا یہ تو فلسفی بھی ہوتے ہیں خود سے ایک نمفروضہ گڑا خود سے سمجھ لیا لیکن لوگوں تک بات پہنچائیں وہ بات ہے تو علی نے سمجھ لیجئے الفاظ قرآن کو محفوظ کیا علی نے اعراب قرآن کی افتدہ کی اور علی نے نقاط الفاظ قرآن کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر لکھی اور یہی نہیں اس قرآن پہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ آیت بہ لائے آیت سورہ بہ سورہ عمل کر کے دکھایا یہ ہے علی کا عملی مظاہرہ اپنے آپ کو اہل قرآن ثابت کرنے کے لئے تو علی اہل قرآن ہے علی قرآن کے ساتھ ہیں اور اطرد قرآن سے جدہ نہیں ہو سکتی پہلی دلیل رسول کی سپارش دوسری دلیل علی کا علم وہ پہلے سے علم رکھ دے تھے چنانچہ وہی استحقاق رکھ دے تھے کہ قرآن کا علم بھی انہی کو دیا جائے پھر تیسری دلیل علی نے عملی دور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا اور لوگوں کو کتاب قرآن بنفس نفیس پکڑوائی ان کے ہاتھ میں دی آئیے آج اس تمام کارنامے کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور عنوان ہے خدمت قرآن اور اہل بیت یا خدمت قرآن اور علی یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہیں یہ قرآن کے الفاظ جن کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر سباب کم آ رہے ہیں یہ اعراب یہ حرکات زیر زبر پیش جو قرآن کے الفاظ بھی لگی ہوئی ہیں جو قرآن کے الفاظ کو تلفز کرنا سکھا رہی ہیں یہ نقادِ الفاظِ قرآن قرآن میں موجود لفظوں پر جو نقطے لگے ہوئے ہیں قرآن کے الفاظ کی تفسیر سب کچھ علی کا دیا ہوا ہے قرآن کے الفاظ علی نے محفوظ کی قرآن کے نقاد کی دیدہ علی اور ان کے شاگردوں نے محفوظ کرنے کی دیدہ کی اعراب علی کی رہنمائی میں لگوائے گئے تفسیر علی نے بیان کی تمہاری گفتگو نمبر ایک الفاظِ قرآنی نمبر دو اعجامِ قرآنی اعجام یعنی نقات نقاتِ قرآنی اور پھر ہماری گفتگو تفسیرِ قرآنی یہ تین احمر علی آئیں گے جن سے کتابِ قرآن بنی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے فیلحال ماہی رمضان میں تو ہے ماہی رمضان کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے آج کل دو ووٹس ایپ اور یہ انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے امی کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں تو آئیے نقاتِ قرآن کی طرف کہ علی نے نقاتِ قرآن کو کس طرح محفوظ کیا اور اس کی کیا دلائل ہمارے پاس موجود ہیں درود پر دے محمد والے محمد ابن الحدید معتزلی ایک مشہور مفسرِ نحج البلاغہ بلکہ ان کی نحج البلاغہ اتنی مشہور ہے کہ اگر کہیں لفظ شرحہ نحج البلاغہ لکھاوا ہو تو دماغ سب سے پہلے ابن الحدید معتزلی کی طرف جاتی ہے دماغ آپ کا اس کی طرف جاتا ہے اسلام میں جو دو بڑے فرقے ہیں اہلِ تسنن اور اہلِ تشیع ان کے درمانے ایک فرقہ پہلے ہوا کرتا تھا جو معدوم ہے وہ ہے معتزلی فرقہ اہلِ تسنن اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد جانشین علی نہیں کوئی اور دے اہلِ تشیع یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول کے بعد جانشین علی دے اور معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی کے بعد رسول کے بعد علی افزل تو تھے لیکن افزل کی موجودگی میں غیرِ موزول کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے یعنی ایک بیچ کے راہ انہوں نے نکالی اور وہ زمانے میں ابن الحدید معتزلی سب سے بڑے رہنما ہوا کرتے تھے ان کے سرخیل تھے چنانچہ ان کی شرح ہے نجلبلاغہ کئی جندوں پر تفصیل ہے پوری اور جہاں بھی آپ نجلبلاغہ کی بات آتی ہے ابن الحدید معتزلی کی بات ضرورات دی ہے ابن الحدید معتزلی نے یہ کہا کہ سب سے پہلے قرآن کو علی نے لکھا اور اس کو حفظ کیا یعنی قرآن کو لکھنے والوں میں اور قرآن کو حفظ کرنے والوں میں علی سب سے پہلے پہلے پیش پیش تھے اس کے بعد خطیبِ خوارزمی اہلِ تسنن کے مہت بڑے تاریخ دان وہ اپنی کتاب مناغبِ علی میں لکھتے ہیں کہ علی کے ہاتھ کا لکھاوا قرآن اسلام کی سب سے بڑی سب سے پہلی تعلیف ہے یعنی اسلام میں لکھی جانے والی پہلی کتاب علی کی لکھی بھی کتاب یعنی علی کا قرآن یا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا کاتبِ وحی پھر اس کے بعد علی خود اپنی گوائی دیتے میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں مگر یہ کہ رسول اللہ نے اس کو مجھ سے خود نہ لکھوایا ہو اور اس کی تفسیر نہ بیان کی ہو میں نے اس آیت کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اور رسول نے اس آیت کی تفسیر و تعویر و ناسخ و منسوخ بیان کی یعنی تمام تفسیر رسول اللہ نے مجھے بتلائی بھی اور میں نے اس آیت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اب یہ تینوں گواہیاں بتلا رہی ہیں موتزلی کی گواہی خورزمی کی گواہی اور خود علی کی گواہی کہ سب سے پہلے قرآن علی نے لکھا سب سے پہلے قرآن علی نے حفظ کیا اور سب سے پہلے قرآن کی تفہیم علی کو بتلائی گئی اس کا مطلب کیا ہوا قرآن لفظوں کے لئے علی کے میعار کا مہتاج اور قرآن تفسیر و تشریح کے لئے علی کی دی ہوئی تفسیر کا مہتاج کیونکہ علی نے سب سے پہلے اس تفسیر کو اس تشریح کو سیکھا اور علی نے سب سے پہلے اس قرآن کو لکھا برحال نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کسی کو الفاظ قرآن یا معینی قرآن کے بارے میں کوئی تشکیق اشتباع ہے کوئی اشکال ہے تو وہ اس کے میعار بیجائے اور میعار وہی ہوا کرتا ہے جو سب سے پہلے منظر عام پہ آیا کرتا ہے باقی سب اس کی نقول ہوا کرتی ہیں باقی سب قرآنی نسخے علی کے اصل نسخے کے نقول تھی باقی تمام تفسیر علی کی تفسیر سے نکلے ہوئے نکات تھے تو یہ وہ گواہیاں تھی اور یہ وہ الفاظ قرآنی تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو جمع کرنے والی ہمیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن کی جمع آوری بہت ساری روایاتیں ہیں اور بہت ساری کہانیاں سنیں گے کہ فلا خلیفہ نے فلا حاکم نے فلا شخص نے یہ کام انجام دیا حجاج بن یوسف کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ بھی اس نے یہ کام کیا اللہ اس کو بخش دے گا کہ اس نے احراب لگوائے جی نہیں علی نے سب سے پہلے کتاب کو قلم بند کیا اور اگر کسی نے کیا تو وہ علی کی بات کیا علی تھے جو غارِ حرام میں رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے اور وحی کو اترتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور نزولِ قرآن ہوتے ہوا دیکھا کرتے تھے اور جب قرآن نازل ہوا پہلی مرتبہ تو نعلو فریاد گلند ہوا تو علی نے رسول سے کہا رسول یہ آوازیں گریہ ہو ذارے کی کیسی ہیں تو رسول نے جواب دیا یہ شیطان کا نالو فریاد ہے اب وہ معیوز ہو چکا ہے کہ اس دنیا پر ضروع زمین پر اس کی پرستی چھو گی قرآن کے نزول کے بعد تو یہ وہ باتیں تھیں جو علی نے رسول سے اس کی سیکھی اور سب سے پہلے وہی تھے جو وحی الہی کے وقت شاہد تھے اور گواہ تھے تو الفاظ قرآنی علی کے ہاتھوں سب سے پہلے قلم بند ہوئے باقی اس کی نقول اور باقی اس کی اتباہ میں لکھی گئی ہم آئیے قرآن کے نقاط کی طرف کہ قرآن کو نقطے دینے والے کون تھے اور ان کا رشتہ تھا کیا نزبت تھی ایک درود پردے محمد والے محمد اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 دیکھئے قرآن میں نقطے لگانے کو ایجام گزاری کہا جاتا ہے آج میں سے نکل آئے اس کی معنی لفظی طور پر یہ ہیں کسی چیز سے ابحام کو دور کرنا ڈاؤٹ تشکیق اشکال اشتبہ کو دور کرنا اور اسطلاحی معنی یہ ہیں کہ عربی الفاظ عربی حروف میں نقطے لگا کر ان حروف کی تشقیص کو معین کرنا جیسے با ہے تا ہے سا ہے لیکن ان میں سے نقطے نکال لیں آپ تو باں کو باں بڑھ سکتے ہیں آپ جی نہیں جب تک آپ نیچے نقطہ نہ لگائیں بے گا اسطلاح کو اب تا بڑھ سکتے ہیں جی نہیں جب تک آپ تا کے دو نقطے نہ لگائیں اوپر اسطلاح سا کو سا بڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اوپر تین نقطے نہ لگائیں با تا سا ایک ہی ہے اگر ان میں نقطے لگا دیا تو مشخص ہو جائے گا معین ہو جائے گا تو اجام گزاری کیا ہے عربی حروف الفاظ میں نقطے لگا کر ان کو متعین اور مشخص کرنا تاکہ ابحام کو دور کیا جا سکے اور آجام کا لغوی معینے ہی یہی ہیں کہ ابحام کو دور کرنا اب بھائیے اجام گزاری کس نے کی یحیی بن یعمر اور نصر بن عاصم یہ دو افراد یہ دو شاگرد ہیں کس کے ابو اسد دوئیلی کی اور ابو اسد دوئیلی کس کے شاگرد ہیں مولا علی کے اب اس کی تفصیلہ گیا آئے گی تو آپ نے دیکھ لی دیکھ لیا کہ نقطے لگانے والوں متعلم علی کے شاگرد ابو اسد دوئیلی سے تھا یہ الگ بات دی اتفاقاً یحیی بن یعمر اور نصر بن عاصم حجان بن یوسف کے دور میں پیدا ہوئے اور اس کے دور میں نقطے لگائے تو انہیں فوراً اس دور میں ہونے والے کام حجان بن یوسف کی طرف جوڑ دیا تھا کہ اس کی بخشش کی کوئی سبیل جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہو سکے جس نے جو ہے وہ مولا علی کی قبر کی بھی حرمتی کرنے کے لیے چار ہزار قبلوں کو نجف کی خدوایا جس نے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا پچاس سے ہزار سے زیادہ افراد اس کے قیدخانی میں موجود دیبارہ لیکھ مظالم کی پوری داستان ہے جو ماہی رمضان میں افطار میں سرک روم کی سپیشل روٹی کھایا کرتا تھا کہتا تھا کہ میرے لئے سپیشل افطار لے کر آؤ اب افطار رکھ دی جاتی تو لوگ پوچھتے یہ لال روٹی کیسی ہے کہلیں گے یہ سید ساداد کے خون سے گندھی بھی روٹی ہے جو میری افطار ہے یہ اس کی افطار ہوا کرتی تھی ایسے کہ روزے قبول ہوں گے حجبے گیا تو لوگوں سے پوچھا کہ حجبے کیا زبا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حجبے جو ہے بیڑن زبا کرتے ہیں حجبے گائیں زبا کرتے ہیں بکریں زبا کرتے ہیں میں حجبے اس کو زبا کروں گا جس کا نام علی ہوں گا حسن ہوں گا حسین ہوں گا ان ناموں کے جتنے بھی افراد ان کو لیا حجبے گائیں تو وہ پکڑ کے لاتے ہیں ان کو زبا کرتے ہیں بس یہی حج کی میری قربانی ہوں گے یہ دہ حجبے یوسف جس کو بخش بنے کے لیے ایراب کا کارنامہ اس کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے کسی کو کاتب میں وہی بنائے جا رہا ہے کسی کو ایراب گزاری کا جو ہے موجد قرار دیا جا رہا ہے بہرحال تو یہ نقطے یعیی بن عمر اور نصر بن عاصم نے لگوا ہے جو ابو عسد دوئلی کے شاگرد ابو عسد دوئلی امام علی کے شاگرد اچھا یہ نقطے کہاں یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی موجود تھے اوفیشلی لیکن عرب عربی زبان میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ بغیر نقطے کی بلکہ ہم کو بھی کہا جائے کوئی لفظ لکھا جائے یسے بچہ تین نقطے نہ لگائیں آپ سمجھ جائیں گے گیس کر لیں گے بھی یہ بچہ لکھاوائیں آپ کو جو ہے وہ دروازہ لکھا جائے اور زے کا نقطہ نہ لگائیں آپ سمجھ جائیں گے اب یہ دروازہ یہ دیوار میں یا کے دو نقطے نہ لگائیں آپ سمجھ جائیں گے لیکن ایسا عمومن ہوتا نہیں ہے ہاں عرب ہم بھی نہیں لگاتے قرآن میں عرب لگائیں اردو میں بھی عرب ہونے چاہیے لیکن ہم نہیں لگائیں گے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ لکھاوائیں بچہ نہیں لکھاوائیں ہم سمجھ جاتے ہیں تو اُس زمانے میں نہ عرب لگائیں ہوتے تھے نہ نقاط لگائیں ہوتے تھے عرم جو ہے وہ خود سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہوگا تو جب باہر کے لوگ اندر آئے یعنی انہیں اسلام خبول کیا تو ان کو عربی پڑھنے میں مشکل ہوئے بھی تفصیل اس کیا گیا کہ عرب گزاری میں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہمیں عرب لگانے نقطے لگانے چاہیے تو نقطے اوفیشلی موجود تھے لگائیں نہیں جاتے تھے اور اس طرح قرآن کو بھی لکھ دیا گیا پھر جب غیر عرب لوگوں نے اسلام خبول کیا تو وہ عربی سے واقعی نہ تھے کچھ کا کچھ پڑھ لیتے تو انہوں نے نقطے لگانے کی بیدہ کی اب اہمیت کو سمجھ دیجئے تو نقطے کی اہمیت کیا ہے قرآن کی حوالے سے قرآن کی ایک آیت اب اکثر پڑھتے ہوں گے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتابہ ویلہ اکمہ اب قرآن کی آیت کیا ہے یتلو علیہم یتلو میں یہ کا نقطہ نہ لگائیں آپ یہ کے دو نقطے وہ نہ لگائیں کیا پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو یتلو بھی پڑھ سکتے ہیں تطلو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ ان پر تلاوت قرآن کرتا ہے کون رسول کے بارے میں رسول کی طرف اشار ہے اگر کہیں تطلو تو واحد مخاطب کا سیخہ بن جائے گا کہ تم لوگوں کے درمیان تلاوت کرتے ہو اگر ہم کہیں گے نتلو تو ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی خدا کہہ رہا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں خدا تو تلاوت نہیں کرتا تو تین معنی ہو جائیں گے وہ تلاوت کرتا ہے تم تلاوت کرتے ہو ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ تلاوت کرتا ہے تو جی کہایے الرسول تم تلاوت کرتے ہو آپ نے سامنے والے کو رسول بنا دیا نبی بنا دیا امامد کے شگڑے ہو رہے ہیں ولایت کے شگڑے ہو رہے ہیں آپ نے نبی کے شگڑے کھڑا کر دیا اور پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ خدا خود کرتا ہے وسیلہ کا موت آجاہ نہیں خدا وسیلہ کا موت آجاہ رسول کا کہ رسول تم ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنو تو آپ نے دیکھا یتلو تطلو نتلو میں کتنا فرق ہو گیا اور ویسے بھی ایک نقطے سے خدا جدہ ہو جاتا ہے خدا جدہ ہو جاتا ہے خا کا نقطہ نیچے لگا دیں ہم تو جدہ ہو جائے گا خدا آپ سے جدہ ہو جائے گا بارال تاریخی عمل سے دیکھیں تو بھی بڑا اہم ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی کی جو ولادت ہے شہادت ہے وہ تیرا جماعت الاول اور تین دماعت استانی کیوں کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ پچھتر دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی رسول کی انتقال کے اور ایک روایت میں ہے کہ پچھانوے دن کے بعد تو پچھتر کو کہتے ہیں خامسہ سبعین اور پچھانوے کو کہتے ہیں خامسہ تسعین اب آپ اپنی کتاب میں کوپی میں خامسہ سبعین لکھیں اور اس کے نیچے لکھیں خامسہ تسعین ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ لکھیں خامسہ سبعین بغیر نقطے کے خا کا نقطہ نہ ڈالیں سین بے بے کا نقطہ نہ ڈالیں این یہ یہ کا نقطہ نہ ڈالیں اب پڑھنے والا اس کو سبعین بھی پڑھ سکتا ہے تسعین بھی پڑھ سکتا ہے تو کچھ لوگوں نے پچھتر بڑا کچھ لوگوں نے پچھانے بڑا تو دیکھیں تاریخی حوالے سے کتنی امپورٹنٹ بات ہیں قرآن کے حوالے سے معینی کچھ کچھ ہو جائیں اور تاریخی حقائق مسک ہو جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو بائے بسم اللہ سے علی کی فضیلت کیسے ثابت ہو تمام علم قرآن میں ہے قرآن کا تمام علم سور فاتحہ میں ہے سور فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بائے بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ کا علم نقطہ بے میں انا نقطہ تحت البا اور میں نقطہ با ہوں تو اگر نقطہ نہ ہو تو باغائب ہو جائے گا باغائب ہو جائے گا تو علی کی فضیلت کے تمام علم علی کی ذات میں سمٹ آیا ہے یہ ہم کیسے ثابت کریں گے جہاں نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے علی کی فضیلت ظاہر نہیں ہو سکتی وہاں نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے راز افشہ ہو جائیں گے نقطہ ہونے سے علی کی اہمیت واضح ہوئی اب آپ سنیئے نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے اوروں کی اوقات کھل جائے گی دو افراد علی کے ساتھ جا رہے تھے علی سے قدمیں بلند تھے ایک ایک طرف ایک دوسری طرف علی بیچ میں ایک نے ذرا مزاق کہا علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لنہ کا نقطہ علی نے کہا تم نے بجا فرمایا اگر یہ نقطہ ہٹا دیا جائے تو لنہ لا میں تبدیل ہو جائے لا کا مطلب ہے کچھ نہیں یعنی تم میرے بغیر کچھ نہیں علی کو جنگوں سے نکال دیں جنگیں کچھ ریزلٹ نہیں دیں گے ہم کو علی کو قرآن سے نکال دیں قرآن کی آیت ابو لہب کے بارے میں بچے گئے یا ابو جہل یا ان لوگوں کے بارے میں دعا تمام قصائد سمام یا ایواللزین آمنو کے مفروضات سب قسم جو ہے وہ ختم قدم ہو جائیں گے جو علی کے مزدار سب سے پہلے ہیں تو علی کی فضیلت نقدے سے ظاہر ہوتی ہے اور علی کے ساتھ علی کا مزاق اڑھونے والوں کے راز افشا نہ ہوئے اسی نقطے اس نقطے نے ان کی لاج رکھ لی تو یہ نقطے نہیں ہیں یہ قندیلے ہیں قرآن میں جا بجا قندیلے ہیں کہ دن قندیلوں کو دیکھ کے آپ قرآن کے حروف کو بہچانتے ہیں کہ کون سا حروف کہاں لکھا ہے کہاں رکھا ہے اس کے کیا معنی لے لیکن یہ قندیلیں ہمارے اور آپ کے لئے ہیں جو خود نور ہو اس کو قندیل کی کیا ضرور ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے لئے ہیں جو خاکی ہیں جو قندیل کی روشنی میں سفر کرتے ہیں نور کو کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو اس کی کیا ضرور ہے تو علی نے نقطے کی احمد سکھلائی بتلائی آپ کے لئے اپنے لئے نہیں ورنہ تو علی کا گزارہ نقطے کے بغیر ہو جاتا ہے ایک جگہ کچھ لوگوں میں بحث چھڑی کہ قرآن الفاظ عربی میں سب سے اہم لفظ علف ہے جو ہر جملے میں تقریباً آتا ہے اس کے بغیر گفتگو کرنا محال ہے علی اسی وقت کھڑے ہوئے اور بغیر علف کے خطبہ دے ڈالا بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ایک اور گفتگو شروع ہوئی علی کو مزید آپ اس میں خسر بزرگ شروع ہوئی علف کے بغیر خطبہ دینا آسان ہے نقطے کے بغیر مشکل ہے کہ نقطے کے بغیر ہر دوسرا تیسرا حرف اس میں شامل ہے علی اسی وقت کھڑے ہوئے اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی اور نقطے کے بغیر خطبہ دے ڈالا کہ یہ تم ہو جو نقطے کا مہتاج ہے یہ تم ہو جو علف کا مہتاج ہے علی جو ہے وہ علی جو ہے علی جو ہے علی اور نقطے کا مہتاج نہیں ہے آج بھی اگر آپ چاہیں کبھی عراق کی زیارت ہو آپ لوگوں میں شاید کسی نے کی بھی ہو ہلا کے مقام بھی یہ مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی نے یہاں پر بغیر نقطے اور بغیر علف کے خطبہ دیا وہ خطبہ بھی جو ہے وہ مسجد کی دیوار پہ یا اس کی محراب پہ جو ہے وہ چسمہ ہیں تو نقطے بہت اہم ہیں بہت ضروری ہیں اس کے بغیر اشتباہ میں پڑ جائیں گے لیکن ہم جیسے لوگ علی کو ان قندیلوں کی ضرورت نہیں کہ علی وہ تو قرآن ہے تو یہ ہے وہ اعجام گزاری یہ ہے وہ نقاط کی تاریخ جو آخر میں جس کے ڈانڈے علی کی ذات سے ملتے ہیں اب آئیے اعراب گزاری کی طرف کہ علی نے قرآن کی اعراب گزاری میں کس طرح مدد کی ایک درود پردے محمد والے محمد الفاظِ قرآنی کو محفوظ کرنے والا علی نقاط کو ایجاد کرنے والے علی کے شاگرد کے شاگرد اب آئیے اعراب گزاری کی طرف اعراب کیا ہے معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے لغوی معنی عرب سے نکلائے عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں عربی زبان ہم کہتے ہیں عرب زبان عرب عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں عرب کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا چونکہ عربی زبان اتنی دقیق اتنی وسیع اتنی بلیع اور اتنی فسیع ہے کہ عربوں کی ہر سوچ عربی زبان میں دھن جاتی ہے ہر چیز چاہے جدید ہو کے قدیم ہو انہوں نے دو دنوں کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے کا ایک نام رکھا ہوا ہے ہم تو ایک بج رہے ہیں دو بج رہے ہیں تین بج رہے ہیں اور پھر بھی پوچھا جاتا ہے رات کے یا صبح کے تو وہاں تو ہر گھنٹے کا ایک نام ہے اس نام سے اس گھنٹے کو بکارا جاتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ میں فلا جو ہے وہ بجے آؤں گا تو عربی زبان عرب سے نکلی ہے عرب کے معنی ہیں ظاہر کرنا عربی زمان میں اتنی وساط ہیں کہ انسان کی ہر سوچ اس میں سما سکتی ہے آج بھی کئی الفاظ ایسی ہیں جن کے معنی جن کے جن کے متبادل لفظ آپ کو انگلیش میں نہیں ملیں گے اردو میں نہیں ملیں گے مثلا نیت انگلیش میں آپ اس کا لفظ ڈھونڈ کے لئے ہیں سب سے جونڈ ہمارے صدر کو بھی امریکہ جا گئے جب تقریر کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا the need of the people should be very good نیت کہاں کوئی لفظ ہی نہیں ہے انگلیش میں intention intention ارادے کو کہتے ہیں purpose purpose مقصب کو کہتے ہیں نیت نیت بارال بہت سارے لفظ ہیں بلکہ ہم تو اس بات کو بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ انگلیش کی بہت سارے الفاظ عربی سے لئے کہیں صوفا یہ جو ہے صوفا صوف سے نکلا ہے صوف چبودرے کو کہتے ہیں ابھی چبودرے میں ٹیک لگا دی گئی آپ نے کہا یہ صوفا بن گیا ہے صحاب سفا وہاں سے لیا گیا cave c-a-v-e cave عربی کا انگلیشہ لفظ ہے نا cave کا مطلب غار یہ کہف سے نکلا ہے کہف میں ہاں کو ہٹا کے یا لگا دیا آپ نے cave جسے well w-e-l-l well kua 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 کو کہتے ہیں well لکل لہم زتل اور well کا مطلب ہوتا ہے kua وہ kua جہنم کا جہاں خاص عذاب دیا جائے گا نماز میں سستی کا ہلی کرنے والوں well کہتے ہیں اس کو تو یہ جو ہے یہ عربی کا well ہے wow یہ لے well جو انگلیش میں جا کے w-e-l-l بن گیا ہے well اس کا آپ نے well کہہ دیا اس کا مطلب ہے kua اور عربی میں کہتے ہیں well تو یہ well ہے صوفا ہے اور کہہ punctuation یہ جو ہے آپ کی punctuation کولون سیمی کولون اور stop فلسٹاپ مارکس آف ایکسکلیمیشن کاما انویٹڈ کاما اپوسٹروفی یہ سب عربی سے لیے گئے ہیں pronunciation یہ جو punctuation جسے کہتے ہیں یہ تو بقیدہ ایٹیشنری میں جا کے آپ دلاش کریں تو وہ بتائیں گے آپ کو یہ punctuation عربی سے آئیں اور آج کل عربی میں punctuation نہیں ملے گی آپ کو جملہ وہاں سے شروع ہوتا کتاب کے آخر تک چلتا رہتا کہیں پہ آپ کو جو ہے کاما فلسٹاپ ابھی جدید عربی کتابیں آئیں ہیں تو انہیں کاما فلسٹاپ لگایا ہے کہتے ہیں کہ جملہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جس کو پڑھ کر آپ کو بات سمجھ میں آجائے اور سننے والے کا سکود جو ہے وہ صحیح ہو جب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ایک ستر پڑھ کے تو اس کا مطلب ہے وہی جملہ ہے اگر ڈیڑھ ستر پڑھ کے بات سمجھ میں آئیں تو جملہ وہاں ختم ہوئے تو بعض وقت عربی میں تو پتہ نہیں لفع اور وہاں لگتا ہے تو پتہ چلتا کہ جملہ وہ یہاں سے شروع ہے بہرحال احرام عربی عرب کا مطلب ہے ظاہر ہونا اور ظاہر ہونے کا مطلب یوں ہے کہ عرب اپنے ہر سوچ کو ہر بات کو بلکہ وہ تو اتنے زیادہ خود کفیل ہیں کہ ہر چیز کی معینے تو ہیں بعض وقت ایک چیز کے کئی کئی الفاظ ہیں ہر چیز کے الفاظ ہیں ہر چیز کے جسے کہتے ہیں کہ لفظ موجود ہے سبسیچوٹ موجود ہے جیسے ہمارے بہت ساری چیزوں کی تو نام ہی نہیں موجود ہے موبائل ہے ہم اردو میں اس کو موبائل کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہو تب بھی کہیں گے ہمیں اپنی علمیات تو جھڑ نہیں ہمیں اب یہ بھی تو بتانا کہ ہمیں اردو نہیں آٹھا ہے جب آپ نے یہ جملہ کہہ دیا تو اس کا ملدف کیا ہوا بس اب آپ پریزیڈن بننے جا رہے ہیں اب پاکستان کے پرائم نیسٹر آپ بنیں گے اگر آپ نے اس طرح کا جملہ بول دیا آپ بتلا دیا کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے یہ تو ہماری حیثیت ہے کہ جس شخص کو اردو نہیں آتی جس شخص کو علم نہیں ہے اس کو پرائم نیسٹر پریزیڈن بناتے ہیں بہرحال تو کیا نام کہ عرب کا مطلب میں ظاہر کرنا اور ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں تمام الفاظ موجود ہیں بلکہ ایک ایک چیز کے کئی الفاظ ہیں پانی مویا ما سو سو الفاظ ہیں ساپ اوٹ کے سو سو الفاظ ہیں تلوار کے سو سو الفاظ ہیں ایک چیز کے کئی کئی الفاظ ہیں ہر چیز کا لفظ ہے جیسے موبائل ہے اب آپ کہیں گے سر موبائل کو کیا کہتے ہوں گے یہ تو نئی چیز ہے اس کا نام رکھا جوالا جوالا کہتے ہیں فارسی لوگ بہت دیز ہیں وہ بھی رکھ لیتے نام ہم تو میسیج کرتے نام پیام ایک فارسی لوگ بہت دیز ماشاء اللہ وہ بھی فورا ڈون کے لیے آتے ہمارا لفظ ہونا چاہیے فارسی کا origin ہونا چاہیے اور ہم لوگ جو جیسے کہتے ہیں کہ سمجھ حروف اور الفاظ کی تلفظ آسان ہو جائے زیر زبر پیش اعراب کا مطلب زیر زبر اسطلاح ہم اسطلاح ہی معنی کیا ہیں کہ زیر زبر پیش جس کے الفاظ جس سے الفاظ کی آدائیگی آسان ہو جائے میں اس کے مثال دوں آپ نے انگلیش میں پڑھ ہوں گے ووویلز اے ای آئی او یو لیکن یہ اعراب نہیں ہے یہ ان کے حروف ہی کا حصہ ہے یہ خود اے بی سی ڈی کا حصہ ہے اے ای آئی او یو یہ پانچوں کے پانچوں ووویلز حصہ آرابی میں ایسا نہیں ہے ارابی میں اعراب الفاظ یا حروف کا حصہ نہیں وہ الگ سے ہیں ان کی ادائی کا انداز الگ سے ہوتا ہے بلکہ وہ مدد دیتے حروف کو پہچان نے میں تو ایراب کا مطلب ہے ظاہر کرنا اور ایراب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیر زبر پیش جس سے حروف کی ادائی تلفظ اور الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ آسان ہو جائے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ عرب میں پہلے ایراب نہیں تھے بعد میں لگے جس کی وجہ کیا تھی کہ عربوں میں جو عربی زبان ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے عربی بلکہ عربی اخبار عربی کتابیں بغیر ایراب کی لکھے قرآن ہے یہ حدیث کی چند کتابیں ہیں جن ضرورت نہیں ایراب کی ضرورت کی نہیں بیش آئی کیونکہ نمبر ایک عربی اپنا ذوق رکھتے تھے انہی کو اپنی زبان سے اتنا شغف تھا کہ وہ اصل لفظ کو پہچان لیتے تھے کہ اصل لفظ کیا ہے اس کو کون غلط پڑھ رہا ہے جیسے ہم اردو اگر کوئی غلط بولے تو ہم فرن بلکہ اردو کیا غلط بولے کوئی حیدربادی انداز سے بول دے کوئی بیہاری انداز سے بول دے کوئی کسی اور انداز سے بول دے تو ہم کہتے ہیں یہ حیدربادی اردو بول رہا ہے یہ بیہاری اردو بول رہا ہے خوجے کی طرح عربی بول رہا یا فلان انگریزوں کی طرح اردو بول رہا تو اردو زمان اتنی ان میں مہارت تھی ملکہ تھا بلکہ وہ تو کہا یہ کہا کرتے تھے کہ جس کو عربی آتی ہے وہ عربی ہے امریکہ اور میں کیا رول ہے اگر امریکہ میں پیدا ہوئے تو امریکہ نہیں چاہے انگلیش آتی نہیں نہیں آتی ہو چاہے مسلمان ہو عیسائی ہو کہ نہ ہو مسلمان ہو چاہے آپ ان کے کلچر کو adopt کرے نہ کرے لیکن آپ وہاں بارڈ ہوئے پیدا ہوئے کچھ لوگ تو وہیں چلے جاتے ہیں بھائی دیلیوری خریب ہے میں چاہتی ہوں بچہ وہاں ہوں تاکہ کارڈ بن جائے بچوں بیٹے 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 تو وہاں پیدا ہونے سے بارڈ ہونے سے نیشنل مل جاتی ہے عرب کیا کہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو عرب نہیں چاہے وہ عرب میں پیدا ہو عرب میں مرے اگر تمہیں عرب نہیں آتی تو تم کیسے عرب بولنے مالیو ہمارے ہمارے انگلیش تم اپلیکیشن لکھتے ہو تو ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا ہماری مادرے زمان نہیں کوئی بات نہیں بہرحال ہم نہیں سنجھیں گے ابھی ہمیں بہت سال چاہیے اس بات کو سمجھ لیں کے لئے ایران نے سمجھ لیا فرانس سمجھ لیا جرمن سمجھ سپین سمجھ چائنا سمجھ دیا اور سب اپنی زبان کے بلبوتے پر آگے پہنچ بھی گیا اور ہم جو ہیں وہ ان کو دور سے تک رہے چندہ مامو دور گئے ہم کو دیکھیں گھور گئے بارہ تو اے راب چلیں آگے تو ذوق عربی موجود تھا نمبر دو ذوق عربی کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ قلم و قرطاز کا زمانہ نہیں تھا وہ ان تکلفات میں نہیں بڑھا کرتے تھے وہ سنتے تھے اور اذبر کر لیا کرتے تھے ان کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی حافظہ اتنا تیز تھا مشہور تھا کہ آپ اس کے سامنے یہ نظم پڑھیں پوری نظم اسی واقع سنا یہ تو میں سنی بھی ہے تو سنائی وہ پوری سنا دیا کرتا تھا تو کہ لیں گے یہ تو شاید آپ نے یاد کر لی کہ لیں گے تم میرے یہ غلام سے پوچھ لو غلام بہت دیز ہوتا تھا بادشاہ کو ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا اور غلام کو دو مرتبہ غلام دیکھو تم مجھ کو جھٹا رہے اس کو جھٹا رہے اس کو جھٹا رہے یہ اتنا دیز حفظہ ہوتا تھا اور یقین کریں یہ بات ہم میں بھی پیدا ہونی چاہیے ٹھیک لکھنا اپنی جگہ ہے لکھنا چاہیے اور لکھنے میں کوئی آباد نہیں حالانکہ پرنٹ آؤٹ بھی آپ آگیا بار تو وہ اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ مجلس میں بیٹھیں اور ازبر کر لیں کلام آپ بتائیں اگر یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کوئی تو بچپن سے لے اب تک ہزاروں مجلس سنی ہوں گی خواتین تو محرم کی دنوں میں سنا چھے آٹ مجلس سے اٹین کرتی ہیں دس منٹ کلے پاتے اس کو سنیں اور کوشش کریں کہ اسی وقت یاد کر لیں پھر آپ دیکھیں کیا لطف آئے گا تو اتنا حافظہ تیز تھا کہ ان کو شجر نصب یاد ہوتے تھے آپ اپنے دادا کے نام بتاتے تو بڑی بات ہے پر دادا کی تو بہت دور کی بات پر دادا پر دادا میں شجر نصب انسانوں کی نہیں گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں ان کو گھوڑوں کے شجر نصب یاد ہوتے تھے یہ گھوڑا اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا جب گھوڑوں کا شجر نصب یاد ہو تو انسانوں کا شجر نصب اچھا شترنج تو مجھ آج کل مار کر دو پھر چار آج گیم کھل کرکٹ کا تو وہ 2 3 اور کیا ہوتا ہے وہ ہٹ دیل تو وہ مار اسی وقت کھل لیتے ہاں کرکٹ سنچری ہو گئی آج جیت گئے تو ارم شترنج کھلا کرتے تھے اس طرح اس طرح بھی کھلا کرتے میں نے اپنا پیادہ الٹے ہاتھ پھلا خانے میں ڈالا پھر کہتا تھا اچھا میں نے اپنا دوسرا پیادہ وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا وہ پورے نقشے موجود ہیں آپ کے ذہن میں پورے نقشے موبائل کی سکرین جو آ جاتی ہے اگر آپ سے درگی آگ بند کر کہ بتائیں شترنج کے مقابلے ہوتے وہ بغایدہ آخری چال تک اس کو پورا ریٹن میٹیریل یاد ہوتا ہے کہ میں جب کھیلوں گا تو یہ آخری چھٹی ساتھویں چال جو وہاں جا کے ختم ہوگی باران ہمارے جو ہے وہ کچھ مشتہیدین کے نزدی حرام ہے اس کو تولالی نہیں کرنا چاہیے اس موضوع باران وہ شترنج جو ہے وہ کھیلہ کرتے تھے ان پر بیٹھے بیٹھے اتنا حافظہ دیست ہے اس لئے ان کو ضرورت نہیں پیش آتی تھی نمبر ایک نمبر دو نمبر دین رسول موجود تو دے اگر قرآن میں زیر زبر پیش میں احراب میں اشتبا ہوتا تو رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے یہ یحیی بن نصر بن آسم نے جو نقطے لگائیں وہ بھی حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگائیں سو ڈیوڑ سو سال کے بعد لگائیں اس وقت نہیں لگائیں اس لگائیں احراب جو ہے وہ رسول کے زمانے میں نہیں ان کے بعد لگیں تو رسول موجود تھے جب رسول چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا سے بردہ فرما لیا تو فتوحات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو عجمی تھے وہ اسلام خبول کرنے لگے پاکستانی ایک انڈیان ایک چائنیز انگلیش کیسے بولے گا پہچان لیا جائے کہ چائنیز جو انگلیش بول رہے یہ پاکستانی ہیں جو انگلیش بول رہے ٹھیک نا تو عجمی جب لکنت ہوتی ہے ایک لہجے میں جسے کہتے ہیں کہ خامی ہوتی ہے تو جو عجمی تھے وہ غلطی کیا کرتے تھے ایک ایرابی ایرابی ہوتا نا دہاتی ان کی عربی بہت بہت مضبوط ہوا کرتی تھی ایک دوہ علی کے زمانے میں آیا ابو اسد دویلی کے سامنے بات ہو رہی تھی اس نے ایک شخص سے پوچھا جو اسلام لائیا تھا کہ مجھے قرآن پڑھ سناؤں تو وہ عجمی تھا جس سے کہا مجھے قرآن پڑھ سناؤں اس نے اللہ بری مجھرکین ورسول ان اللہ بیشک اللہ بری ہے مشرکین سے ورسول اور اس کا رسول بھی اس نے کیا پڑا یہ ہے صحیح آیت کا ترجمہ اس نے کیا پڑا ان اللہ بری من المشرکین ورسول لہی یا اب رسول لہی علام پہ کسرہ پڑا تو رسول مشرقین کے ساتھ شامل ہو گا من حرف جارہ ہے من حرف جارہ کے بعد قصرہ آتا ہے مشرقین بھی اس لئے نہیں ہے کہ جمع الجماع تو مشرقین کے بعد رسولیہی من کے ساتھ شامل ہو گا اور من کے ساتھ مشرقین بھی شامل ہے تو اللہ اَنَّ اللَّهَ بَرِئَمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ اللہ برئی ہے مشرقین سے اور رسول سے بھی تو اس نے کہا کہ کیا اللہ رسول سے بری ہے اگر اللہ رسول سے بری ہے تو میں بھی رسول سے بری ہوں یہ کہہ کہ وہ جانے لگا ابو حضرت دولین اس کا ہاتھ پکڑا لہنے یہ آیت وَرَسُولِهِ نہیں ہے آیت ہے وَرَسُولُهُ لیکن اتلو نتلو تتلو میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن وَرَسُولُهُ کو وَرَسُولِهِ بنا دیا آپ نے تو کیا ہو گیا اللہ مشرقین اور رسول سے بری ہے یعنی اللہ کا کوئی تعلق نہیں رسول سے اور مشرقین سے اور رسولہو میں اللہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ہیں کتنا بڑا فرق ہو گیا ابو حضرت دولین جب یہ سنا تو وہ سٹھ پٹھا کے رہے گئے پریشان ہو گئے مولا علی کے پاس گئے کہ ان کو یہ بدلایا ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا علی جو ہے وہ کسی سوچ میں غرق دے وہ پہنچے تو انہوں نے کہا مولا علی آپ کس سوچ میں غرق ہیں تو انہوں نے کہا کہ عربوں میں غیر عرب شامل ہوتے جا رہی ہیں تو عربی زبان کے قواعد خطرے میں پڑھ دیں جو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے قواعد مرتب کروں جو لاجہ یہ میں نے بنیادی قواعد مرتب کیوں تو انہوں نے پہلا سبق ابو حضرت دولی کو پڑھایا کہ کلمہ تین ہیں اسم فیل حرف اسم وہ اپنے مسمع کو متعارف کروائے یعنی زید ہے بکر ہے نام اور فیل وہ جو اپنے مسمع کی حرکت یعنی کام کو ظاہر کرے اور حرف وہ ہیں جو ان دونوں کو نہ ظاہر کرے بس ان دونوں کے ساتھ مل کر معاینے پیدا کرے یہ پہلا سبق تھا عربی گرامر کا جو مولا علی نے ابو حضرت دولی کو دیا ابو حضرت دولی گئے اس کی روشنی میں مزید نکات تیار کیا اور پھر وہ ہوف مشبہ بالفیل ایک اب آبین میں چپٹر ہے وہ رسول اللہ علی کے پاس لے گئے اِنَّا اَنَّا کا اَنَّا لَئِتَ لَعَلَّا اور لَاکِن تو لَاکِن نہیں لگا تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں سمجھا یہ حرف مجبہ بالفیل نہیں تو رسول اللہ علی نے کہا کہ نہیں یہ بھی اس میں شامل اس کو لکھ لو تو انہوں نے وہ کام شروع کر دیا مولا علی کی دیوی گائیڈ لائن پر تو مولا علی نے کہا مَا اَحْسَنَا حَازَنْ نَحْو قَدْ نَحُودُ کیا ہی اچھا ارادہ کیا ہے ہم نے اس قصد کی طرف مَا اَحْسَنَا حَازَنْ نَحْو تو اس نَحْو سے اس علم عربی گرامر کا نام نَحف پڑھ گیا ابھی بھی ہم کہتے ہیں سرف و نَحف سرف تو لفظ پر گفتگو کرتا ہے زرابا زرابا زرابو اسے ایک مرد نے مارا ان دو مردوں نے مارا ان تمام مردوں نے مارا زرابا 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 وہ جو ایک لفظ میں اور نَحف پورا جملہ تو مولا علی نے اس نَحف عربی گرامر کی ابتداء کی اور ابو عصد دو علی نے اس کو آگے بڑھایا ایک دوسری روایت ہمیں اس بارے میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا روتا وار کہنے لگا کہ قرآن میں آیا ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر سبل تھرڑی سبل میں اللہ فرماتا ہے لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا خَوْتِئُونَ إِلَّا الخَوْتِئُونَ لَا يَأْكُلُونَ لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا الخَوْتِئُونَ کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے خطاکاروں کے لَا يَأْكُلُونَهُ إِلَّا الخَوْتِئُونَ کہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے ان کے جو خطا کرنے والے ہیں تو وہ خاتئون کو خاتئون کی بجائے خاتون پڑھ رہا تھا تو یہ والا نہیں خاتون اس کو کوئی نہیں کہا گا سوائے خواتین کے تو یہ والا ہمارے اردو والے میں یہ کر جاتے ہیں ہمارے ہاں تا اور تا ایک ہی جیسے پڑھ جاتے ہیں تو خاتون کو اس نے پڑھ دیا خاتون تو خاتون کا مطلب ہوتا ہے حمزہ کے بغیر قدم اٹھانے والا چلنے والا تو اس نے کہا قدم تو ہر کوئی اٹھاتا ہے چلتا تو ہر انسان ہے تو ہر چلنے والا جہنم کی غزہ کھائے گا تو کونسی جہنم کی غزہ تھی وہ تھی آپ کی پیپ جو جہنم میں کھلائی جائے گی تو ہمارے اللہ نے مسکر مسکر کے کہا کہ یہ خاتون ہے خاتون نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ملتا ہے پھر انہوں نے ابو اسد دوئلی کو بلایا اور کہا کہ تم جو ہے عربی گرامر کے خوابائط جو ہے وہ منظم کرنا شروع کرو تو آپ نے دیکھا کتنے ابحام ہیں پھر رسولہو اور رسولہی سے مطلب کیا سے کیا ہو جاتا ہے پھر خاتون اور خاتون تو یہ فائدہ ہوا ایراب لگانے کا اچھا ایراب جو لگائے گئے وہ پہلے ایراب لگانے کے دلچسپ داستان بھی سنی ہے تو یہ ایراب کیسے وجود میں آئے فتحہ یعنی زبر کسرہ یعنی زیر اور ضمہ یعنی پیش یہ ایراب ہیں آپ کے تو ابو اسد دوئلی نے کہا اپنے شایگرد کو کہ دیکھو جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے میرے ہونٹ کھل جائیں تو اس حرف کے اوپر ایک سرخ نقطہ لگا دینا اس کا مطلب یہ ہوا اس کو کھلے ہونٹ کے ساتھ پڑھنا ہے ال علیف کے اوپر فتحہ لگے گا الحم حم ہا زبر لگے گا تو اس کے اوپر فتحہ لگا دو اور جس حرف کی ادائیگی میں میرے ہونٹ نیچے والے ہونٹ گر جائیں اس کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دو بس بسم اللہ بس تو یہ نیچے والا ہونٹ آپ کا نیچے چلا گیا کسرہ یعنی ٹوٹ گیا نیچے چلا گیا تو انہوں نے بس بے کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دیا یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹ نیچے جانا چاہیے علیف کو پڑھتے ہوئے الحمد میں ہونٹ کھلنا چاہیے الحمدو دال پہ پیش کیسے لگا دال کے آگے اس نے کہا کہ جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے میرے ہونٹ گول ہو جائیں سکڑ جائیں تو اس حرف کے آگے ایک سرخ نقطہ لگا دینا پیش کو پیش کہتے ہی اسی لیے پیش آگے ہوتا ہے پہلے زمانے میں آگے ہوتا تھا ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ اوپر کیسے آیا آگے تھا سرخ نقطہ تو یہ ایراب نقات کی صورت میں تھے ایراب سرخ نقطوں کی صورت میں تھے فتحہ اس وقت لگتا تھا کہ جب ہونٹ کھلتا تھا اور اس حرف کے اوپر سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا اور کسرا اس وقت لگتا تھا جب ہونٹ نیچے والا ہونٹ گرتا تھا اور اس حرف کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا اور جب کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ سکڑ جائیں تو اس حرف کے آگے پیش یعنی سرخ نقطہ لگا دیا جاتا تھا اب یہ ہر حرف پر کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا کیونکہ ایراب بھی ہوں گے زبر ہوگا زیر ہوگا یا پیش ہوگا اچھا پھر عربی زبان کے نقطے بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے انہوں کے تو بہت سارے نقطے ہوگئے پہلے ترکیب تو یہ کی جو قرآن کے حروف کے اپنے نقطے ہیں بات آسا کہ ان کو بلیک سرخ رنگ سے لگائیں اور جو ایراب والے ہیں ان کو سرخ رنگ سے لگائیں اب حرف کے اوپر حرف کے نیچے حرف کے آگے نقطے لگنا کتنے مشکل بیش آئے تو پھر اس کے بعد آئے خلیل ابن احمد فراہیدی جنہوں نے کہا کہ ہمیں نقطے ہٹا کر بقاعدہ سمبلز علامات تجویز کرنی چاہئے ہیں تو زبر کے لیے انہوں نے تجویز کی علامت زیر کے لیے علامت تجویز کی جو آپ دیکھتے ہیں اور پیش کے لیے علامت تجویز کی تو زبر کے لیے زبر کے لیے اوپر ایک چھوٹے سی ڈنڈی ہوتی ہے ٹیڑی اور زیر کے لیے نیچے ایک چھوٹے سی ڈنڈی ہوتی ہے ٹیڑی اور پیش کے لیے گول یہ کیسے آئے وجود میں فتحہ زبر کس سے ملتی جلتی آواز ہے حرفتح حج میں علف تو علف کو لکھا انہوں نے اور علف کو آدھا کیا اور اس کو اٹھا کے ٹیڑا کر کے اوپر لگا دیا یہ بن گیا فتح ٹھیک ہے زیر زیر کی آواز یا سے ملتی ہے ٹھیک ہے جیسے یشری را جو ہے وہ بلکہ اگر را کے آگے یا بھی نہ لگا ہو تو اس کو یشری پڑھنا چاہیے اگر ہا کے آگے یا نہ بھی لگا ہو تو ہم اس کو ہی پڑھتے ہیں بیسیکلی الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے تو انہیں یا کہ اس سے جو یا کی ڈنڈی ہے گلائی ہے اس سے چھوٹا سا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو حرف کی نیچے لگا دیا یہ زیر بن گیا اب پیش کی آواز کس سے ملتے چلتی ہے واو سے الحمدللہ تو واو اس طرح لکھا جاتا ہے انہوں نے واو کو تھوڑا سا کاٹا اور اس کو چھوٹا کر کے حرف کی اوپر لگا دیا تو زبر کو اوپر لگایا زیر کو نیچے لگایا اور پیش کو بھی اوپر لگایا پیش کو آگے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ آگے کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوتا ہے تو فارسی میں جو لفظ کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے پیش جو اردو میں استعمال ہوتا ہے پیش پیش کا ملتب ہوتا آگے ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ اس مدرسے کے کام میں پیش پیش رہتے ہیں آگے آگے رہتے ہیں بھئی تم اس کام میں بڑے پسو پیش سے کام لے رہے ہو ہاں نا ہاں نا کر رہے ہو آگے پیچھے آگے پیچھے ہو رہے ہو پسو پیش یہ ہی پیش تو پیش لفظ کتاب کا ہم نہیں لکھتے ہیں پیش لفظ پری فیس یا مقدمہ یا دی باچہ اس کو پیش لفظ کہتے ہیں تو یہ لفظ غلط ہے بسکلی لیکن بس غلط العام ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا ہے یہ آگے ہونا چاہیے ہانا کہ اوپر ہے بلکہ ہم اس نقطے پہ بور ہو رہے ہیں اس نقطے پہ پوری کتاب لکھی خلیل احمد ابن احمد فراہیدی نے پوری ایک کتاب لکھی نقطے پہ کہ نقطہ کیا ہوتا ہے کتنے اقسام کے ہوتے ہیں نقطہ تبدیل کرنے سے کیا تبدیل ہی آتی ہے اور نقطوں کی تاریخ کیا ہے پوری ایک کتاب بقاعدہ یہ خلیل احمد خلیل ابن احمد فراہیدی نے لکھی تو یہ ایراب گزاری آپ نے دیکھا کہ کتنی مشکل اور کتنی دقت سے ہمارے پاس پہنچی اور یقینا یہ ایراب گزاری نہ ہوتی تو ہم جیسے آجمی قرآن کو کیا سے کیا پڑھ لیتے ہیں آج جو ہے قرآن کی تجوید پر کتنے بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں کتنی جو ہے کلاسز ہوتی ہیں کتنی محنت کی جاتی ہے بقاعدہ ایک فیلڈ اس قرد قرآنی میں وجود میں آگئی ہے تو ایراب کی اپنے اہمیت دیکھ لی ایراب نہ ہونے کی وجوہت دیکھ لی ایراب گزاری دیکھ لی اپنی جدید اور قدیم ایراب گزاری دیکھ لی تو اچھا ابو سد دویلی نے یہ تمام ایراب کا کام مولا علی کی رہنمائی میں کیا نقاط گزاری یحیٰ بن یامر اور نصر بن عاصم ابو سد دویلی کے شاگرد جو مولا علی کے شاگرد ہیں اور قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنا یہ خود مولا علی نے بنفس نفیذ اپنے ہاتھوں سے کیا تو قرآن کے ظاہری پیمانے یعنی حروف ایراب اور نقاط مولا علی کے مرہول منت لیکن سب سے اہم بات قرآن کی تعبیل قرآن کی تفسیر قرآن کے معانے قرآن کے معافیم یہ خود علی کے دیئے ہوئے تھے لیکن امت نے اس بدنصیب امت نے اس کو نہیں لیا اس کی تفسیر لیکن ایک درود کے بعد اللہم سوالی اللہ بلا شبہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اگر علی کی کاوشیں اس میں شامل نہ ہوتی ہیں علی کے شاگردوں کی کاوشیں شامل نہ ہوتی ہیں اور امہ اتحار کے کوششیں اس میں شامل نہ ہوتی ہیں تو ہم تک یہ قرآن محفظ نہیں رہ پا تھا اللہ کا بھیجا ہوا امام محفوظ ہے یہ گواہی ہے یہ ثبوت ہے قرآن بھی محفوظ ہے اگر وہ محفوظ نہ ہوتا تو قرآن بھی محفوظ نہیں ہوتا تو قرآن کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا محافظ بھی زندہ ہے محافظ زندہ ہوتا ہے تو جس چیز کی حفاظت کی جائے وہ بھی محفوظ رہتی ہیں اب آئیے تفسیر قرآن یہ بھی علی کے مرہون منت ہے لیکن اس کو لیا نہیں گیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد مولا علی چھ مہینے تک مصروف رہے تنہا رہے گھر میں بند رہے لوگ نے آکے پوچھا کہ بھئے آپ نکلتے کیوں نہیں ہیں کہتے ہیں ایک روایت کی مطابق ملتا ہے کہ وہ بس نماز پڑھنے ہی جاتے تھے جماعت اور پھر آ جاتے تھے وہ بھی فرادہ تو جماعت کی شکل میں تو وہ آیاتے تھے تو کہیں فترہ فزاد نہ پہلے بہرحال تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ابا ردہ اپنے کاندھوں پہ نہیں ڈالوں گا جب تک اس قرآن کی تفسیر نہ لکھ لو اور میں ایسے ہی کیا چھ مہینے تک جو ہے علی تفسیر قرآن لکھنے میں محفوظ مصروف رہے اور چھ مہینے بعد جب اس قرآن کو کہتے ہیں ایک اونٹ پر لاد کے لانا پڑھا تھا وہ اتنا تفصیل اتنا زخیم قرآن تھا تو مولا علی نے وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں نے اس قرآن کو پر تفصیل 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 تعویل ناصر منسوق ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دیا لگوں لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قرآن میں کیا کیا تھا تو مولا علی نے کہا کہ اب تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے اور پھر وہ اس قرآن کو واپس لے گئے اس قرآن میں کیا تھا وہ قرآن تھا کیا اس قرآن میں اور موجودہ قرآن میں کیا فرق ہے وہ قرآن الگ تھا یہ قرآن الگ ہے دیکھئے پہلی بات اس قرآن کی خصوصیاں سنیئے جو مولا علی لے کر آئے تھے نمبر ایک یہ قرآن رسول اللہ نے عملہ کروایا تھا اور مولا علی نے بنفس نفیذ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا عملہ کروانے والا رسول اور لکھنے والے ہاتھ علی کے اندازہ لگا لیجیے نمبر ایک نمبر دو آیات کی تفسیر میں خود خدا کی بھیجی ہوئی وحی الہی بھی شامل ہوتی یعنی بعض اقال کسی آیت کو سمجھانے کے لیے اللہ خود رسول میں وحی کرتا تھا کہ اس آیت کی یہ معنی ہے اس سے مراد یہ ہے یہ فلاں کے لیے ہے تو اس تفسیرِ الہی کو جیسے ہم کہتے ہیں حدیثِ قدسی زبان رسول اللہ کی اور الفاظ اللہ کے حدیثِ قدسی کو کہتے ہیں اس لئے تفسیرِ قدسی بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی تفسیر کسی معنی کسی آیت کی تفسیر بیان کرتا تھا تو اس کو تفسیرِ الہی تفسیرِ قدسی کہتے تھے اور مولا علی اس کو بھی لکھ لیا کرتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر اللہ کی نزدی کیے ہے تاکہ اس میں بھی کوئی شعبہ نہ ہوں تو نمبر ایک رسول اللہ نے ملا کروائی اور علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھی نمبر دو اس تفسیر میں تفسیرِ الہی اللہ کی بیان کردہ تفسیر بھی تھی آیات سے متعلق نمبر دین مولا نے اس قرآن کی آیات کو ترطیبِ نزولی کے اعتبار سے لکھا کہ پہلے سورہ حمد نہیں اقرآ اقرآ بسم ربک اللہ یہ جو پہلی آیت اتری پھر آخر میں کونسی آیت اتری کی یہ والی آیت سب سے آخر میں آیت اتری تو پہلی آیت اور پھر آخر کی آیت ترطیبِ نزولی تھی اس میں نمبر تین نمبر تین ناسخہ آیات ممسوخہ آیات سے پہلے تھی یعنی قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں اب منسوخ ہونے والی آیت اصولاً قرآن میں نہیں ہونی چاہیے لیکن علماء اس کی تفصیلی بیان کرتے ہیں کہ منسوخ اس لیے ہوئی کہ انسان کو پتا چلے کہ اللہ کے احکامات کتنے شدید ہوا کرتے تھے اور اللہ نے لوگوں کی طبیعت کو مند نظر رکھتے ہوئے اس میں کمی کی مثلاً جب رسول اللہ سے کلام کرنے کے لئے آؤ تو صدقہ دے کر آؤ تو اس آیات میں مولا علی نے عمل کیا تھا لوگوں نے آنا مند کر دیا کہ ہم صدقے کیلئے پیسے کیسے لے کر آئیں ناؤزباللہ رسول اللہ نے ٹکٹ لگا دیا کہ ٹکٹ کے بھار بات نہیں کر سکتے اور مولا علی کرتے تھے جب بھی جاتے تھے تو مولا علی نے صدقہ دیا گئے اور لوگوں نے جانا ہی بند کر دیا تو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ عمل یہ بڑا مشکل ہے تو پھر اللہ نے یہ آیات منسوخ کر دی کس آیات میں عمل نہیں ہوگا یہ آیات منسوخ سمجھی جائے گی تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات وہ آیات ہے جس پر فقط علی نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا ناسخہ آیات اگر نہ اگر آپ کو رکھنی بھی ہے تو کما سے ان کو پہلے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے ہیں اب ان میں عمل نہیں ہوتا لیکن بعض وقت وہ بعد میں بھی ہیں لیکن علی کی لکھے ہوئے قرآن میں ناسخہ آیات منسوخ آیات سے پہلے تھی نمبر بات آیات کی تعویل اور تفسیر واضح طور پر بیان کی گئی تھی لگی لیپٹی بات نہیں یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا یہ بھی ممکن یہ بھی ممکن نمبر چھے محکم اور متشابہ آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی یعنی متشابہ آیات ابھی بھی ایسی ہیں یہدی بہی من یشاؤ ویہدی بہی ویذلو بہی من یشاؤ یعنی اللہ جسے چاہے ہدایت دے اللہ جسے چاہے جہے گمرا کرے ماللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی متشابہ درین آیت ہے یہ اللہ جسے چاہے گمرا کرے جسے چاہے ہدایت دے وہ اللہ الفاسقین والی آیت اللہ نے ذلو بہی کسیرا ویہدی بہی کسیرا ویذلو بہی اللہ الفاسقین کہ گمرا وہی ہوتا ہے جو فاسقین ہے لیکن اس آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کون گمرا ہوگا کون ادایت پر آئے گا تو متشابہ آیت کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے تو متشابہ اور محکم آیت بھی تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی تھی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں شان نزول بیان کیا گیا تھا کہ یہ آیت کب کہا کس کے موقع پر کس کے لئے کس موقع پر کس کے لئے نازل ہوئی مطلب فرص کر لیں کہ اے رسول جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو یہ آیت ولید بن اقبا کے بارے میں تھی لیکن قرآن میں تو نام نہیں ہے اس کا تشریح میں جائیں گے تو پتہ چلے گا تو مولا علی تفسیر تشریح کرتے ہوئے اس تفسیر میں اس کے بعد مولا علی نے حق و باطل کے نام بھی درج کر دیئے تھے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے حق مثلا یہیے لوگ حق پہ تھے باطل مثلا یہیے لوگ باطل پہ پھر اس کے بعد انسار و مہاجرین کی وہ طبیعتیں وہ خامیاں جو ان کا مزاج بن چکی تھی اور این اسلام نہیں تھی وہ بھی انہوں نے لکھ دیا یعنی مہاجر انسار کی طبیعتوں میں تہا کہ اپنے قبیلے پر فخر کرنا یہ این اسلام نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتَقَاكُمْ کَاللَّا کے نزدیک متقی شخص وہی ہے جو معتبر اکرام والا شخص وہی ہے جو متقی پہلے ازگار ہے تو ان کی طبیعت و مزاج کا بھی جو اندراج کر دیا تھا کہ جو این اسلام نہیں ان کے لوگ دھوکا نہ کہیں کہ فلا شخص جو ہے انسار تھا فلا مہاجر میں سے تھا تو یہ اسلام ہے نہیں اس کے قبیلے میں یہ کچھ ہوا کرتا تھا اس کے قبیلے میں یہ عادت تھی یہ مزاج تھا یا اس کی ذاتی حضرت میں یہ مزاج تھا تو یہ بھی انہوں نے لکھ دیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کا قرآن موجودہ قرآن پلس تھا یہی الفاظ تھے لیکن معنی و مفہوم کے ساتھ تھے اگر وہ قرآن ہمیں مل جاتا تو آج ایک قرآن کے ہوتے ہوئے تیہتر فرقے نہ ہوتے جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے قرآن تو ایک ہے لیکن تیہتر فقے کیوں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ایک آیت کے کئی کئی معنی اور مسادق اور مفاہین تلاش کر لئے گئے یا ایو الرسول و بلغ ما انزلہ لکا من ربک و علم تفل فما بلغتا رسالتا واللہو یعسیمونکا من الناس آیت بلغ سور مائدہ 67 واضح طور پر یا رسول و بیغام پہنچاتو جو تم کو دیا گیا ہے اور تم نے اگر ایسا نہ کیا تو گویا رسالتکاری انجام نہ دی اور اللہ نے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کون سا بیغام من کنتو مولا ہو فہازا آیلی من مولا یہاں بھی یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ حازا جو ہے وہ مولا کے قیام آئینے تو شکر کریں ایک کلپ سرکلیٹ ہو رہی ہے تاریخ جمیل کی کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے مولا علی کہنا چاہیے اور یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے مولا کا مطلب سرپرست ہے اور مولا صرف علی کو کہا ہے اور صحابہ کو نہیں کہا یہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا تو انشاءاللہ جب مولا لوگوں نے تسلیم کر لیا تو باقی گیارہ کو بھی مولا تسلیم کر لیں گے تو برحال تو یہ علی کا قرآن تھا جس میں تفصیل تشریف تحضیح تمام موجود تھی اگر وہ قرآن ہمیں مل جاتا تو آج اتنے فرقیں نہیں منتے وہ قرآن کہاں ہے یہ معمہ ہے لیکن روایتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن آئمہ کے پاس منتقل ہوتا رہا مولا کے بعد امام حسن پھر امام حسین پھر امام رلالعبدین پھر باقی امام اور اب یہ امام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجت کے پاس پہنچو اللہ حسول اللہ بس آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ قرآن کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قصیدہ خواہ ہے رسول کا قصیدہ خواہ ہے آئمہ اہلِ بیت کا کیوں دیکھیں آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان تو وہ اس احسان کو پلٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر پلٹانا سکے تو کم از کم تعریف تو ضرور کرتا ہے آپ کی آپ کے سامنے آپ کے پیچھے تو قرآن کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہمیشہ اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اہلِ بیت نے اہلی نے قرآن کو محفوظ کیا کہ اس میں کوئی اشتباہ کوئی غلطی نہ رہ جائے اور قرآن نے اہلِ بیت اور اہلی کی فضیلتوں کو اپنے اندر محفوظ کیا جب تک اہلِ بیت رہے انہوں نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو دکھایا سنایا اس میں عمل کیا اور اب جب تک قرآن رہے گا اہلِ بیت کی خصیدہ خوانی بزبانِ قرآن ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کہ ہمیں قرآن کا بیغام گھر گھر پہنچانے کی تفیق دار فرمائے امام کے ظہور میں دعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انظر آوان میں شامل فرمائے اہلِ بیت کی شعبات قیامت کی دن ہمیں مرحمت فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تم علینا انکا انتا الطباب الرحیم برحمتکا یا ارحم الرحیم اللہ اسفلنے اللہ 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 يا صاحب السماء اللہ 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 اللہ